پدائش باروان باب اور خداون نے ابراہام سے کہا کہ تُو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تُو بائیس سے برکت ہو جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے سو ابراہام خداون کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوت اس کے ساتھ گیا اور ابراہام پچھتر برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا اور ابراہام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوت کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو ان کو حران میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور وہ ملک کینان کو روانہ ہوئے اور ملک کینان میں آئے اور ابراہام اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا اس وقت ملک میں کینانی رہتے تھے تب خداون نے ابراہام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا اور اس نے وہاں خداون کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان کا بنائی اور وہاں سے کوچھ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرہ ایسے لگایا کہ بیتل مغرب میں اور ائی مشرق میں پڑا اور وہاں اس نے خداون کے لیے ایک قربان کا بنائی اور خداون سے دعا کی اور ابراہام سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بھڑ گیا اور اس ملک میں کال پڑا اور ابراہام مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری کو کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ تُو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے سو تُو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدالت بچی رہے اور یوں ہوا کہ جب ابراہام مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہائیت خوبصورت ہے اور فیراؤن کے عمرہ نے اسے دیکھ کر فیراؤن کے حضور میں اس کی تعریف کی اور وہ عورت فیراؤن کے گھر میں پہنچائی گئی اور اس نے اس کی خاطر ابراہام پر احسان کیا اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے پر خدا مند نے فیراؤن اور اس کے خاندان پر ابراہام کی بیوی سارا کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی تب فیراؤن نے ابراہام کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے مجھ سے یہ کیا کیا تُو نے مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے تُو نے یہ کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے اس لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے اس کو لے اور چلا جا اور فیراؤن نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا میری بیویترین موسیقی بیویترین میری بیویترین موسیقی موسیقی